ناظرین جہلم کے زمیر جعفری کرکٹ سٹیڈیم میں تھلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے کرکٹ میچ کا انقاد کیا گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے ہمارے نمائندہ مصطفیٰ بٹ جو اس وقت کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہیں جی مصطفیٰ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اسے موجود ہوں زمیر جعفری کرکٹ سٹیڈیم جہلم میں تو یہاں پہ جیلم فورم کی طرف سے تھلسیمیا کے بچوں کے لیے فنڈنگ کے لیے ایک کرکٹ کا نمائشی میچ کروایا جا رہا ہے تو اس وقت اس کرکٹ کے نمائشی میچ کو دیکھنے کے لیے سمرینہ ایم پی اے صاحبہ بھی تشریف لائی ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں جی یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے بہت بڑا فلائی کام ہے کہ تھلسیمیا جیسی بیماری کو کیٹر کر رہے ہیں جیلم فورم اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں جن کو میں سراتی ہوں خالی ہیلتھ میں یہ کام نہیں کر رہے اور بھی یہ بہت زیادہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں پیرلر چل رہے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو جیلم کے جتنے باسی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی ہم اس چیز کی طرف جو ہے وہ کہیں گے بلکہ گورنمنٹ نے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں اور تھلسیمیا کے پیشنٹس جو نائنٹی ایٹ ہیں جیلم میں ان کو فری ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں جس جس ہاسپٹل میں جو ان کے نزدیک ہے اور جس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو رہا ہے ان بچوں کا پہلے سے ہی اور جتنے پیشنٹس کا بھی تو ہم اپنے ہیلتھ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے اور جو پی ٹی آئی نے جیلم میں ڈسٹیبیوٹ کر دی ہے ساروں کو مل چکا ہے تو یہ جو ہے اپنا علاج فری آف کاسٹ کرا سکتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور اللہ تعالی تمام مریضوں کو صحت کاملہ دے اور پاکستان کو ترقی دے فلائی ریاست بنائے اور ہم لوگ فخر سے کہہ سکیں گے پاکستان ایک فلائی ریاست ہے جی بلکل اسی طرح میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہے مطلوب گجر صاحب جو سپیشلی یوکے سے اس میچ کے لیے آئی یہ ٹورنمنٹ جو کروائے جارے جلو اس کے لیے آئیے ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور بہت شکریہ سب دوستوں کا جو اس میں شرکت کر رہے ہیں میرے آنے کے دو بڑے مقصد تھے ایک جی سی ایل جیلم کرکل لیگ اور دوسرا تھلسیبیا گائی مہم اور اس گائی مہم میں بہت سارے دوستوں کا ٹیم کے طور پر کام ہے جیلم فورم کا بہت شکریہ جن کے سب طرف سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اور تنظیم عمل کا بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کافلے میں کھیلنے والے بچے اور پلئر بھی شامل ہو گئے اور آج انہوں نے ثابت کر دیا دونوں کھیلنے والے ٹیموں نے اپنا بلڈ ٹیسٹ دیئے اور آپ نے آپ کو پیش کیا کہ جب کبھی بھی آپ کو خون کی ضرورت ہے ہم آذر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس آزمائش میں اگر مل کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آزمائش اس لیول تک پرشانی نہیں بنائے گی اور اگائی مہم کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والے نسل کو بچا سکتے ہیں شادی سے پہلے اگر ٹیسٹ کر لیے جائیں تو یقیناً آنے والے نسل جو ہے وہ تھلسیمیا سے بچ سکتی ہے بہت شکریہ جی بلکل اسی طرح میرے ساتھ مجودہ ڈاکٹر شیزانہ صاحبہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں سا لے دیا یہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وارے میں کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گی کہ یہ جو انہوں نے پری میریٹل کاؤنسلنگ کے بارے میں پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے تاکہ شادی سے پہلے ہی اگر یہ تھلسیمیا کے بارے میں پتا چال جائے تو بہت سے جو ہے کپل اس طرح کے بچے پیدا کرنے سے بات جائیں گے باقی رہا جیلم فورم کے لیے میں یہیں ایک دفعہ کہوں گی کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے بہت شکریہ جی بلکل ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیلم فورم جو اچھا انیشیٹوی انہوں نے لیا ہے تو اس کے لیے تمام ہی لوگ ان کی پوصلہ پتائی کرنے کے لیے تیار بلکہ کار بھی رہے ہیں